بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو سعودی عرب میں مقیم ہیں وہ بات خوبی جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کا کرفیو چل رہا ہے سعودی عرب کے 11 بڑے شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو چل رہا ہے میرے بھائی یہ سب بھائی جانتے ہیں جن میں ان کے چار بڑے شہر جدہ ریاض مکہ اور مدینہ شامل ہیں جی تو میرے بھائی میں یہاں بات کروں گا مدینہ شریف کی مدینہ شریف میں آج کا فگر جو ریکارڈ کیا گیا ہے سیمنٹی ایٹ کیسز کا ہے داس اپریل کا تو اسی بڑھتے ہوئے کیسوں کو لے کر مدینہ شریف میں مزید سختی کی گئی ہے اور یہ کدھر کی گئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے پہلے بھائی ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کہ مدینہ شریف میں 24 گھنٹوں کا کرفیو لاغو کیا گیا ہے لیکن اس میں آپ سپر مارکٹ جا سکتے ہیں میڈیکل سٹور پٹرول سٹیشن گیس سٹیشن اس کے علاوہ آپ گورمیٹ سے پرمیشن لے سکتے ہیں اپنی کسی شاپ وغیرہ کی اپنی کسی ایسے کام کی جہاں آپ کر سکتے ہیں تو گورمیٹ میں اگر وہ شعبہ لاؤڈ ہے تو وہ آپ کو اس کی پرمیشن تصریح دیں گے آپ اپنا کام باکھو بھی جا کر کر سکتے ہیں ان 24 گھنٹوں کے کرفیو میں لیکن ابھی سختی کی گئی ہے ان علاقوں میں وہ آپ کو میں تفصیل بتا دیتا ہوں آپ علاقے پہلے دیکھ لیں جی لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیں وعدم الخروج من المنازل فی آہیا شریبات بنی زفر قربان الجمعہ جزا من الاسکان بنی خدرہ بالمدینہ منورہ ابتدا من اليوم وحطی اشعار آخر اگلے آنے والے ان کے بیان تک آڈر تک یہ کرفیو ان علاقوں میں بھائی پکا کر دیا گیا ہے چوبیس گھنٹے کا ویسے تو پورے مدینہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو ہے لہاں ہی لیکن ان علاقوں میں خاص بات بھائی یہ ہے کہ آپ اب گھر سے باہر نہیں نکڑ سکتے اپنے یہ ان لوگوں نے آڈر کر دیا ہے آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو یہ آپ کو ممکن ہے اٹھائیں گے اور جیل میں پھینکیں گے اب سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ دس ہزار ریال تو جرمانہ چل رہا ہے سپر مارکٹ کھانے پینے کی چیزیں آپ کو کسی امرجنسی ہے کوئی خاص کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں بلکل تو پھر آپ جا سکتے ہیں ورنہ آپ ہوم ڈیلیوری منگوا سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری پر یہاں پبندی نہیں لگائی گی یا کھانے پینے کی چیزوں پر یہاں کوئی چیز منگوا سکتے ہیں ہوم ڈیلیوری کے تھرو بھائی آپ کو وہ بندہ گھر پر دیکھ کے جائے گا آپ گھر سے مت نکلیں کسی سپر مارکٹ کے لیے بھی کسی ہوم ڈیلیوری والے کو کال کریں وہ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو اپنا سمان دے جائے گا اگر آپ ان علاقوں میں مقیم ہے تو گھر سے مت نکلیں کیونکہ ان علاقوں کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ کو امرجنسی ہے ہسپٹل کے لیے تو آپ بالکل نکل سکتے ہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے اس میں لیکن ایسے گاڑی لے کر پٹرول سٹیشن یا گیس سٹیشن یا سپر مارکٹ بھائی بلکل جانے کو ان لوگوں نے بول دیا کہ آپ نہیں جا سکتے آپ صرف اور صرف اپنے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں ٹھہر کر کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ آپ ارڈر کر سکتے ہیں وہ وہ حضرات آ کر آپ کے دروازے پر آپ کو وہ چیزیں دے جائیں گے اگر کوئی ارڈر آپ کو نہیں آپ کو کسی کا نمبر نہیں پتا ہے یا کوئی امرجنسی آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو پھر آپ سپر مارکٹ جا سکتے ہیں وہ بھی کسی خاص امرجنسی کے ہوتے ہوئے ورنہ اپنے گھر سے قدم باہر مت رکھیے گا بھائی خاص کار میرے خارجی بھائی کیونکہ دس ہزار ریال کا جرمان نہ کنفرم ہے جین علاقوں میں اگر آپ پکڑے گئے تو